دوستو نمسکار دوستو کورونا ہم سب کو ڈر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ڈر آ رہا ہے کورونا بیماری کے علاج پر آنے والا خرچ کیونکہ آئے دن سوشل میڈیا پر نیو چینل میں اخوار میں کسی نہ کسی پرائیویٹ ہسپیٹل کا کورونا بیماری کے علاج پر آنے والا بلکی جانکاری دی جاتی ہے جس سے ہمیں اور زیادہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ کورونا کے علاج پر کافی زیادہ خرچ آتا ہے تو کیوں نہ ہم اس ڈر کو ابھی صحیح ختم کر دے تو اگر آپ بھی اس ڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میڈی کلیم لے لیجیے ہیلتھ انسورنس پالیسی لے لیجیے جس میں کورونا کے علاج کے خرچ کی بھرپائی شامل ہو تو حالانکہ خرچ کافی زیادہ آتا ہے جیسا کہ ہم بل میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی اگر آپ اتنی رقم کا انسورنس نہیں لے پاتے ہیں تو کم سے کم ایک لاکھ سے لے کر کے پانچ لاکھ تک کا انسورنس تو آپ لے سکتے ہیں معمولی پریمیم دیکھر کے تو بیما ریگولیٹر جو ہے دیس کا ایرڈا یعنی آئی 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 ڈی اے نے جتنی بھی ہیلتھ انسورنس کمپنیاں ہیں ان کو ایک مانک پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے نیوارج بنا دیا ہے جس کا نام رہے گا آروگی سنجیبنی پولیسی حالانکہ کمپنیوں کو آروگی سنجیبنی پولیسی کے ساتھ آگے پیچھے کوئی سبت جوڑ کر کے پروڈکٹ لانچ کرنا پڑے گا لیکن سبھی کمپنیوں میں جو یہ آروگی سنجیبنی پولیسی ہوگی اس کی شرطیں سمان ہوگی سمیسیوڈ سمان ہوگا جو سب دوسرے جکر کیا جاتا ہے پولیسی ڈاکومنٹ میں آفر ڈاکومنٹ میں وہ سب ایک جیسے ہوگے اور کلیم سیٹیلمنٹ کی جو پرکیہ ہوگی وہ ایک جیسے ہوگی تو اگر آپ زیادہ رقم کی پولیسی نہیں خرید پار رہے ہیں تو کم سے کم آروگی سنجیبنی پولیسی تو جرور ہی خرید لیجئے ویسے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے پریبار کے ساتھ سوست رہیں کرونا سے مخت رہیں ویسے دیکھتے ہوئے کوئی بھی اس کی چپیٹ میں آ سکتا ہے تو کیوں نہ ہم ابھی سے تیاری کر لے تاکہ اگر کبھی علاج کرنے کی نوبت بھی آئے تو جو ہم خرچ کریں گے وہ پیسے ہمیں واپس مل جائے تو چلیے ہم بات کر لیتے ہیں آروگی سنجیبنی پولیسی کی بارہ بڑے فائدوں کی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کم سے کم اور ادھک سے ادھک کتنے کا انسورنس یعنی مینیمم اور میکسمن سم ایسی اوڈ کتنے کا آپ لے سکتے ہیں آروگی سنجیبنی پولیسی کے تحت تو نیمتم بیمیتراسی ہے ایک لاکھ جبکہ ادھکتم ہے پانچ لاکھ اور ایک سال کے لیے انڈیویزول ہیلتھ پولیسی کے ماملے میں سم ایسی اوڈ پریوار کے پرتک سدسیہ پر لاغو ہوگا جبکہ فیملی فلوٹر پلان کے ماملے میں سم ایسی اوڈ پورے پریوار پر اپلائی ہوگا سالانہ پریمیم ہے چار ہزار روپیے سے لے کر کے ساڑھے سات ہزار روپیے یعنی چار ہزار روپیے دے کر کے آپ چار ہزار سے لے کر کے ساہ سات ہزار روپیے دے کر کے آپ ایک لاکھ سے لے کر کے پانچ لاکھ تک کھرچ کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں دوسرا ہے یہ پولیسی کس کے لیے ہے تو کم سے کم اٹھارہ سال کی عمر ہونی چاہیے اور ادھک سے ادھک 65 سال کی عمر ہونی چاہیے جو بھی لوگ آروجی سنجھینی پولیسی خریدتے ہیں ان کے لیے پولیسی کو خود کے علاوہ پریوار کے ان سدسیوں کے لیے لیا جا سکتا ہے جیمن ساتھی کے لیے ماتا پتا اور ساس سسور کے لیے تین مہینے سے 25 سال کے بیچ آسریت بچے اگر بچہ بالک ہے اور ویتیہ روپ سے سوطنطر ہے تو وہاں کبھر کے لیے پاتر نہیں ہوگا تیسرا بڑا فائدہ پولیسی پریڈر کتنا ہے تو ایک سال کا پولیسی پریڈر ہے اور ہر سال آپ اسے رینیو کر آ سکتے ہیں جنگی بھر کے لیے رینیو کر آ سکتے ہیں کب کب پریمیم کا بھوکتان کرنا ہے سال میں ایک بار کر سکتے ہیں ہر چھا مہینے پر کر سکتے ہیں ہر تین مہینے پر کر سکتے ہیں یا پھر ہر مہینے بھی پریمیم کا بھوکتان کر سکتے ہیں آپ اپنے چوائز کے حساب سے پریمیم کا بھوکتان کریں پاچھما خاص بات کیا ہے کہ پریمیم کے پیمنٹ کے لئے گریس پریڈ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ گریس پریڈیڈ کیا ہوتا ہے تو جیسے مان لیا کہ آج آپ کا پریمیم دینے کی آخری تاریخ ہے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے یا کسی کارن بس آپ نہیں دے پاتے ہیں تو آپ گریس پریڈیڈ میں اگر پریمیم چکاتے ہیں تو آپ کی پولیسی ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی اور پھر آپ کو دوبارہ جرمانہ دے گھر کے پولیسی شروع نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ گریس پریڈیڈ میں پریمیم چکا دیتے ہیں تو اگر آپ بارسک پریمیم چکاتے ہیں اروگ یہ سنجمنی پولیسی کے تحت تو گریس پریڈ ہے تیس دن یعنی پریمیم دینے کی جو ندہاری تاریخ ہے اس کے تیس دن کے بھیتر بھی آپ پریمیم دے سکتے ہیں اور اینے سبھی موڈ کے لیے گریس پریڈ ہے پندرہ دن اینے سبھی موڈ مطلب اگر چھ مہینے میں چکاتے ہیں یا تین مہینے میں ایک بار چکاتے ہیں یا پھر ہر مہینے چکاتے ہیں تو ایسی اسطیتی میں پریمیم جمع کرنے کی تیتی سے پندرہ دن کے بھیتر بھی آپ پریمیم چکا سکتے ہیں اسے گریس پریڈیڈ کہا جاتا ہے کبر ہونے والا خرچ کتنا ہے کبر ہونے والا خرچ مطلب کن کن بیماریوں کے خرچ پر جو پیسہ خرچ ہوگا اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے تو ایک سیما تک موٹیا بیند کی علاج کا خرچ کسی بیماری یا چوٹ کے کارن عوضشک پلاسٹک سرجری یا داتوں کی علاج کا خرچ سبھی پرکار کا ڈیک یا علاج تتھا پرتی بھرتی پر ادھکتم دو ہزار روپے کا ایمبولینش شلک کبر ہوگا اس کے تحت آیوس یوجنا کے تحت ہونے والی بھرتی کا خرچ اسپطال میں بھرتی ہونے کے تیس دن پہلے تک کا خرچ تتھا اسپطال سے ڈسچارج ہوڑے کے ساٹھ دن بعد تک کا خرچ بھی اس کے تحت کبر ہوگا اب ہے کی کنکن بیماریوں کا خرچ اس میں کبر نہیں ہوگا تو ہے ماتوریتف سے سمبندیت اپچار وزن کم کرنا بانچپن لنگ پریورتن سہاسک کھیل اور کانون کے اُلنگن یا خود کے چلتے ہوئے کھرچ پر کبریج نہیں دی جاتی ہے OPD کے کھرچوں کی بھی کبریج نہیں دی جاتی ہے کبریج کا مطلب ہوگا کہ جو آپ پریمیم چکاتے ہیں اور جن پیماریوں کے لیے آپ پریمیم چکاتے ہیں وہ اگر اس کا سویدھا آپ لیتے ہیں اور اس پر جو کھرچ ہوتا ہے تو اس کے بلدے انسورنس کمپنیاں جو ہے آپ کو موابزہ دیتی ہے اس کی بھرپائی کرتی ہے تو وہ کبریج کا لیا فری لوگ پریڑ پولیسی کی شرطوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے لوگوں کو کم سے کم پندرہ دینوں کا سمجھ ملے گا یہ سمجھ پولیسی ملنے کی تاریخ سے شروع ہوگا اگر پولیسی کی سرطے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس اپدی کے اندر اسے کینسل کیا جا سکتا ہے اسی کو فری لوگ پریڈ کہا جاتا ہے انسورنس کی بھاسا میں نومی خاص بات کوپے سب ہی کلیموں پر پانچ پرتیسط کا مکسٹ فکسٹ کوپے لگو کوپے کو کوپے میٹ بھی کہا جاتا ہے مان لیا کہ ڈاکٹر اگر ہوم بیجٹ کرتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کچھ اور باد میں پریسکریپسن کرتے ہیں تو اس پر جو خرچ آتا ہے اس کی بھرپائی بھی آرگ سنجمنی پولیسی کے تحت انسورنس دینے والی کمپنی کرے گی اور اس میں امر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی امر کا ہوں تو فکسٹ کوپے لگو ہوگا پانچ پرتیسط پر سبھی کلوں پر کیومیلیٹیو بونس بھی اس میں دیا جائے گا ہر کلیم فری پولیسی ورس کے سندر میں سم ایسے اور میں پانچ پرتیسط کی بڑھوتری ہوگی شرط یہ ہے کہ پولیسی کو بینا بریک کے رینیو کیا جاتا رہے اگر کسی خاص برس میں کلیم کیا جاتا ہے تو کیومیلیٹیو بونس کی اسی در سے گھٹا جائے گا کیومیلیٹیو بونس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مان لے کہ آپ نے دو ہزا بیس میں کوئی پولیسی لی اور اس برس آپ نے کوئی کلیم نہیں کیا اور پھر اگلے سال رینیو کلاتے ہیں تو مان لے کہ ایک لاکھ کی پولیسی ہے تو جب اگلے سال رینیو کلائیں گے تو پریمیم تو وہی رہے گا لیکن جو سم ایسیوڈ ہوتا ہے وہ پانچ پرتیسط بڑھ جائے گا مطلب ایک لاکھ کا ایک لاکھ پانچ ہزار ہو جائے گا یعنی اگر ایک لاکھ پانچ ہزار خرچ جائے گا اگلے سال تو اس کی بھرپائی بھی انسورنس کمپنی کرے گی جہاں سے آپ نے اروگی سنجیبنی پولیسی لی ہے اور اگر پانچ لاکھ کا ہے اور آپ نے کلیم نہیں کیا ہے اس برس اور اگلے سال آپ رینیو کرانے جا رہا ہے تو پانچ لاکھ پچیس ہزار کا پھر آپ کا بن جا گا سامنے سیوڑ بن جا گا یعنی پانچ لاکھ پچیس ہزار تک کا جو خرچ ہوگا اس کی بھرپائی کمپنی کرے گی اسی پریمیم پر تو یہ ہو گیا کیومیلیٹیو بونس یہ ہو گئی نومی بات خاص اب کچھ بیماریوں کے لیے تائے ویٹنگ پیریڈ بھی ہے بیٹنگ پیریڈ کا مطلب ہو گیا کی اگر آپ نے پولیسی لی ہے اور بیٹنگ پیریڈ والی بیماری کا آپ کو علاج کرانا ہے تو جتنا بیٹنگ پیریڈ ہے تو اس دوران آپ کلیم نہیں کر سکتے ہیں بیٹنگ پیریڈ کے بعد اگر آپ کو بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج کرواتے ہیں اور پھر کلیم کرتے ہیں تب پیسہ ملے گا تو کس بیماری کے لئے کتنی ہے بیٹنگ پیریڈ وہ بھی جان لیجئے سنجبنی پولیسی کے تاہر جن کا بیٹنگ پیریڈ ہے 24 مہین اس میں سامیل ہے ENTV کا مطلب آنکھ ناکھ گلہ س سمبندھی جو بیماری آتی وہ ہو گیا ٹونس موسٹوائی دیکٹومی ٹائیم پینو پلاسٹی ہیسٹیرک ٹومی سبھی آنطرک اور باہری ٹیومر آلسر سیسٹ پروسٹیٹ ہائیپرٹروپی موتیابین اور اس سے سمبندیت آنکھوں کی بیماری کیسٹرک دووڈینل آلسر گاؤٹ سبھی پرکار کے ہرنیا ہائیڈرو سیل گٹھی پائس فیسر پیسٹولا پیلو نائیڈل سائنس 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 اس کے علاوہ 48 مہینے جس کا بیٹنگ پیریڈ ہے جن بیماری کا جوائن ڈیپلیسمن ہو گیا عمر سمبندیت آسٹیو آرثرائٹیس ہو گیا اور آسٹیو پوروسیس ہو گیا ملتب اگر ان بیماری کا آپ علاج کر رہتے ہیں اور آپ نے پولیسی لے رکھی ہے تو آپ 24 مہینے کے بعد کلیم ملے گا 24 مہینے کے اندر کلیم کرتے ہیں پیسے نہیں ملیں گے موابضہ نہیں ملے گا تو اس کے علاوہ بارہ ہمیں جو خاص بات ہے کہ اگر آپ یہ پولیسی لیتے ہیں اور کھرچ کرتے ہیں تو ATD کے تحت income tax کا جو provision ATD اس کے طرح income tax چھوٹ میں آپ دعوی کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا تو دوستو عاروگی سنجبنی پولیسی کے 12 خاص خاص فائدہ ہوئے تو آپ ضرور لیں اور کھرچ کے ڈر سے خود کو مقت رکھیں تو آج اتنا ہی نمسکار